اسلام علیکم روز کریکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ اور پاکستان کی فتح کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کریں گے پاکستان نے کوالفائی کیا ہے سیمی فائنل کے لیے دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے لیے اور آج ویسٹنڈیز ٹاس جیتنے کے بعد سب کچھ ہار گیا پاکستانی ٹیم نے بے پناہ پریشر میں اور بے پناہ تنقید میں جس پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے حوصلہ افضاء ہے اور قابل رشک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی بستے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو فالو کرتے ہیں پاکستان کرکٹرز کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی اس حوالے سے ایک تاریخی دن تھا آج پاکستان کے لیے اور اس تاریخی دن میں کرکٹ کے حوالے سے ایک نئی تاریخ رکم کی پاکستان کے کرکٹرز نے اور سمی فائنل کے لیے آلمی کپ کے لیے کوالیفائی کیا بہرحال اس کارکردگی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے ہمارے وہ شہدادے وہ شاہین جو اس وقت آلمی کپ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس نصب کے سر فخر سے بلند کر دی ہیں دعا یہی رہ گی کہ دو میچ باقی ہیں ان میں جیت کر پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ ٹروفی جو ہے وہ پاکستان لے کر آئے اس میچ پر اس کے پاکستان کرکٹ پر کیا سات مرتب ہوں گے کن حالات میں پاکستان نے یہ آلمی کپ کھیلا اور پھر ایسی شاندار پرفارمنس دی کے سب کو بتا دیا کہ جتنا دبائیں گے اتنا ابر کر سامنے آئیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق مینجر معروف ٹریکٹ آرگنیزر آزر زیدی صاحب عزیز صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے عزیز صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لاہور سٹی کرکٹ رسوسیشن کے سیکیٹری میا جاویز علیہ صاحب میا صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے میا جاویز صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے معروف ٹریکٹ کومنٹیٹر راجہ آسد علیکم خان صاحب راہ صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے عزیز صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی انیس سو نینانوے کے بعد پہلی مرتبہ سمی فائنل تک رسائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس دن سے پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں لیکن سب سے پہلے میں شاہد افریدی نانیجمنٹ کرکٹ بورڈ کو مبارک بات دیتا ہوں اور تمام شاہدین کرکٹ کو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک عزاز ہے کہ ہم سمی فائنل میں پہنچیں اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان ٹیم جانے سے پہلے جن حالات میں گھری ہوئی تھی یا جو معاملہ چل رہے تھے وہ میرا خیال ہے سب دھل گئے ہیں اور شاہد افریدی نے کہا تھا کہ میرا خواہش ہے کہ انشاءاللہ سمی فائنل تک ہم ضرور پہنچیں تو یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ ہم ایک اچھے مارجن سے دس رکتوں سے جیت کے وہاں تک پہنچیں اور آج تینوں فیلڈ میں بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ تینوں میں آؤٹ کلاس کیا ہم نے ویسٹ انڈیس کو یہ بڑی خوش آئند بات ہے ادا کرے کہ اسی طرح سمی فائنل میں ماری ٹیم پرفارمس دے اسی طرح فائنل میں دے اس طرح نہ دے جیت لے اور جیت کے کپ لائے اور انڈیا سے جیت کے آئیں تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا اچھا میرے صاحب آپ کے سر سے دیکھتے ہیں ایسا کھلاڑی جس کے اوپر نیوزرینڈ کے خلاف خراب پرفارمس کے بعد بہت زیادہ تنقید ہوئی نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا میں بھی اس پر خاصی تنقید ہوئی آج اس کھلاڑی نے پاکستان کی دس ویکٹوں سے فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا فوٹ سیون ناٹوٹ کیا ہے میں بات کر رہا ہوں کامران اکمل کی کامران اکمل کی بہت اچھی بیٹنگ کا مزارہ کیا سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری جو ٹیم انظامیہ وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ جو ٹیم کے کیپٹن ہے شاید آفیدی ہیں انہوں نے آج بہت منس سے ٹیم کو کھلایا ہے اور پوری ٹیم یک جان ہو کر ایک پوری کمبینیشن جو ہے وہ ٹیم کا نظر آ رہا تھا جس کے ندیم آشے بہت اچھا رزلٹ بلا اور یہ بارہ سال کے بعد جو ٹیم ہے یہ سیمی فائنل میں آئی ہے تو اس میں جو خاصلات پر کامران اکمل تنقید کی بات ہے تو کرکٹ میں کیچے چھوٹے بھی ہیں کرکٹ میں بندہ اوڑ بھی ہوتا ہے ہم فوری طور پر ایک گم جو ہے جذباتی ہو کر جو بھی پلئر جو ایسے فوری اوڑ ہو جائے یا کیچ ہوڑتے اس کے خلاف ہو جاتے جیسے آج جو عمر گل سے کیچ ہٹا تو اس کے بعد پھر کافی لہے دے شروع ہو گئی اس کے ساتھ اب اپنے کامران سے ایک سٹمپ بھی چھوٹا مالکہ یہ کرکٹ کا حصہ ہے کرکٹ کا پارٹ ہے تو خاص طور پر عوام جو ہے وہ بھی ہماری بڑی جذباتی ہے میں یہاں پر پوری عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ سبر کی تلقین بھی کرتا ہوں یہ کرکٹ ہے اس میں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے ہماری بہت کبھی امیدیں ہیں کہ پاکستان جو انشاءاللہ صحیح فائنل میں بھی اپنا جو بھی ٹیم آئی انڈیا یا اسٹریلیا اس کو بھی رائے گا پھر جو وڈ کپ بھی کیتے گا لیکن حالات اس کے بریکش بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے بہت زیادہ مہجز باتی نہیں ہونا چاہیے کھلانیوں کے سپورٹ کیے جانے سے ہی آپ راج صاحب کے سر سے دیکھتے ہیں شروع کے دن سے لے کر آپ کا اپنی ٹیم کے حوالے سے ایک خاص ٹانس رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر کوئی ہوا تاری رہتا ہے کھلانیوں سے ہوا سے بھی نکلتے دکھائی دیتے ہیں آج آج اٹواز آلٹوگیر آج یہ ریلی آج یہ پلیڈ لائک چیمپین اور ان میں جو کانفیڈنس تھا سیلک کانفیڈنس وہ پیک پہ تھا چانس کیے عمر گل سے ایک سیٹ فورٹ کیچڈوپ سیبلل سلپ میں کچھ ناکام کوششیں کی گئی اس کے باوجود پاکستان نے پہلے گین سے لے کے آخری گین تک اپنی ڈومینس پر قرار رکھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کھیل کے دولان جہاں پر یہ محسوس کیا گیا کہ پاکستان نے میچ میں جیت کے حوالے سے اپنی کمزور رکھی ہے اور جو پلاننگ اور جو سٹریجی تھی ٹیم مینجمنٹ کی وہ اس میں بجا طور پر کام بھی آپ نظر آتے رہے اس میں آج کے دن کیونکہ یہ سارا محول جو ہوتا ہے جیت کے حوالے سے لڑکوں میں ڈسیپنٹ کے حوالے سے اس کا جو مرکزی اور جو نیوکلیس کریکٹر ہوتا ہے یا جو انسر بڑا غالب ہوتا ہے وہ کرکٹ بورڈ کا ہوتا ہے اور کرکٹ بورڈ کے صدر کی ناکامی جو ہوتی ہے وہ ٹیم کی ناکامی ہوتی ہے گرفت اگر کمزور ہو جائے لڑکے باغی ہو جائے یاگر اس صحیح صورتحال میں جب بقت مل جاتا ہے کسی بھی کرکٹ بورڈ کو یا انتظامیہ کو تو اگر وہ سنسیریٹی اور پرپس کے ساتھ سرب کر رہے ہیں تو نتائج سامنے آتے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وقار یونس کی ٹیم دوہدار ساتھ میں جس میں پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے بڑے بڑے کھیلا پہلے راؤنڈ میں ٹیم باہر ہو گئی اس میں بھی بڑے بڑے نامی اگرامی کھلاڑی شامل تھے شاید خان آفریدی اور اس کی دس کھلاڑیوں نے ساتھ جس میں کوئی بہت زیادہ اپنے اپنے طور پر سپر سٹارز تو نہیں کہہ جا سکتے چند ایک کھلاڑی ایسے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ٹیم نے سامنے فانل تک والیفائی کیا سب سے بڑی یہ خوشی ہے کہ آج وہ راجہ صاحب کو سیٹسفائیڈ کر گئے ہیں پاکستان کی کہ راجہ صاحب کے نہیں نہیں اب اس رہا ہے ماشاء اللہ میں نے کبھی بھی میں نے ایسے کہا راجہ صاحب ایک مبسر کو سیٹسفائیڈ کر کے آج جس طرح انہوں نے کہا کہ بڑی لینگویج بھی بتا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شو کی ہے لیکن سو فیصد ابھی تک نہیں ہے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے اوپر ایک سٹریس ان کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ ارسپانسیبل نہیں تھے کہ میں ساتھ ساتھ بات کلیریفائیڈ کر پہلی بات کو سن رہا سن رہتے ہیں کہ ایک سٹریس نظر آیا تھا جو کہ آج نظر نہیں آیا سٹریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی سٹریس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ختم ہوگی اچھی بات ہے کہ ایک ٹیم سے جو سوچ رہے تھے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پلیئر سے جیسے بھی سب نے بھی کہا کہ کیچز چھوڑتے رہتے ہیں وہی کھلاری جتاتا بھی ہے اس سے غلطیے بھی ہوتی ہیں ہمیں اس انداز سے نہیں چلنا چاہیے کہ کیچز ایک پارٹ کس نے نہیں چھوڑے کیچز اچھیلیا نے کیچز نہیں چھوڑے اگر اچھا نہ کرتا تو پاکستان سے کیسے آرتا تو وہ تو وہ لوگ ہیں جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ان کی منٹل ٹیفنس بہت زیادہ ہے فیزیکل فٹنس بہت زیادہ ہے تو وہ ہمارے سے کیوں آ رہے ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے سے کیوں آ رہے چاہیے اور اپنی چیز کو ٹیم کو پہلے دن سے ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں آج بھی ہم اسی طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ خدا کرے دیکھیں نا ہمارے بنانے سے اگر پاکستان قوم نے کونسلا دیا اور آج میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سڑکوں پر جس طرح مٹھائی بات رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے آپ یہ دیکھیں ایک ابھی کورٹر فانل کی خوشی سے لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں تو اگر ہم شاہمی فائنل میں اور فائنل میں انشاء اللہ ہوں گے تو آپ بتائیں پاکستان میں کیا سما ہوگا تو ہماری دعا ہونی چاہیے اور بلکل مہر صاحب نے بھی صحیح بات کہ ایک صبر کا دامن بھی آتم ہونا چاہیے کرکٹ میں ایسی چیزیں ہوتی رہتے ہیں اپنڈ ڈاؤنز یہ کرکٹ کا ترکہ کارا ہے لیکن میرا خیال ہے پرفارمنس سیٹس وقتری ہے اب ٹیم مینجمنٹ جس طرح کھلا رہی ہے کمبینیشن چینج نہ کرنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک آدھا کھلاڑی تو صبح کو بیمار بھی ہو سکتا ہے انفیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن کہنے کا کہ اوورال کمبینیشن نہیں تو ہوتا کہ جناب تھاڑا بیٹنگ آڈر ہی چینج کر لیں تو بہت اچھی ساری چینجنگ ہوئی اور جو چینج بھی کی افریدی کو کام آئی میں سب سعید اجمل کی واپسی ٹیم کے لیے بڑی فائدہ من ثابت ہوئی اور یہاں پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ بیسیتے کپتان شاید آفریدی جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ان کے حق میں اور ٹیم کے حق میں بہتر جا رہا ہے بالکل یہ بہت اچھا انہوں نے فیصلہ کیا جو سعید اجمل کو ٹیم میں آج شامل کیا اور اس نے بہت اچھے اپنا پرفارمنس بھی وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے پریشر میں تھے ان کے والے سے یہ میچ بہتا کروشل تھا کورٹر فائنل میچ تھا بہت اچھی انہیں بولنگ کا مزارہ کیا ہے آٹھ اٹھارہ رنس دو وکٹن بہت اچھی اپنا بولنگ کیا ہے لپی تولی بولنگ لپی تولی اپنا جو بولنگ کیا ہے اس سوالے سے بارال جو سعید فائنل ہے اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جیسے اپنا بہت بولنگ میں کوئی اصطر کامیابی نہیں ملی ہے انہوں نے ایک چینج کر کے تو اپنا شاید اختر کو جو ہے بزرگر لے آئیں فاس بولنگ اٹھا ہے آپ کے خیل میں مضموط ہو سکتا ہے مضموط ہو سکتا ہے خاص طور پر دیکھیں کونسی ٹیم آتی ہے دونوں سے اب پاکستان کی تاریخی کامیابی کے حوالے سے جہاں پر پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ہرا کر دس فکٹروں سے سیمی فائنل میں بنائی ہے اپنی جگہ یہاں پر وقت ہوئے بریک آئی بریک کے بعد آئیں گے اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے ہمیں چیف سیکٹر محسین حسن خان ویلکم بیک یوز کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ شاہد آفریدی انڈ کمپنی نے کوالیفائی کیا ہے جگہ بنائی ہے کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کے سمی فائنل میں جہاں پر اب پاکستانی ٹیم کا مقابلہ ہوگا اس ٹیم سے جو جیتے گی انڈیا اور آسٹریلیا میں سے انڈیا اور آسٹریلیا یہ دو ٹیمیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک ٹیم کے ساتھ پاکستان کا سمی فائنل کھیلا جانا ہے انیس سو نانوے کے آلمی کپ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے سمی فائنل کھیلنے کا عزاز حاصل کیا ہے دوہزار تین اور دوہزار سات کے آلمی کپ میں پاکستان کی ٹیم دونوں مرتبہ پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی تھی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں آزر زیدی صاحب میاں جعوید علی اور راجہ آسد علی خان سٹوڈیوز میں تشیر رکھتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں قومی ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے اور رائے صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو ایک ہوا آپ کے خیال میں تاریخ تھا آپ نے آج کے آگے پلیئرز آج چیمپئنز کی طرح کھیلے ہیں وکٹ آسان تھی بیٹنگ کے لیے جیسا کہ پاکستان نباد میں بغیر کوئی وکٹ گوائے حدف بھی پورا کر لیا کیا خاص چیز آپ کے خیال میں پلیئرز میں آپ کو نظر آئی آج جو انہوں نے ویسٹن لیز کو اتنے کم سکور پر آؤٹ کیا ہے دیکھیں ایک تو سیدھی بات ہے کہ شروع سے ہی جیسے میں نے پہلے حفظ کیا کہ دیہ ور بولنگ وکٹ ٹو وکٹ اور انہوں نے ایسے گیند کیے جو وکٹ حاصل کرنے والے تھے اور ٹیم میں ایسے ایک بولوں کو شامل کر لیا جائے جو گیند کو باہر نکالے بائیں ہاتھ سے کرنے والے بیٹسمنٹ کے لیے تو وہ آج صرف بڑے کارگر ثابت ہوئے حفیظ 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 اور نیشنل انہوں نے ایسی گیندے کی جو ان کے لیے پرابلمز کرتی رہی یہ غالباً مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کی ہسٹری کا واحد کوارٹر فائنل ہے جو اس طریقے سے یک طرفہ ثابت ہوا ہے دس پکٹوں سے پاکستان جیت گیا اور اس سے آپ اندازہ کرنے کی کتنی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوئی آج پاکستان کا یکسر بیٹنگ اور بولنگ دونوں کے شعبوں میں ڈومینٹ کرنا اب جو آنے والے میچز ہیں ان کے اوپر جو متوقع حریف ہیں سیمی فائنل اور فائنل میں پاکستان کے لیے ان پر پاکستان کی دھاک ضرور بٹھائے گا لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک پہلے راؤنڈ میں پاکستان نے ایک ایسیلف ایک بڑھ کپ جیسی کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن اب آگے جا کے آپ کا مقابلہ اس سلیہ سے بھی ہو سکتا ہے ساؤتھ آفریقہ سے بھی ہو سکتا ہے اور سیلنکا بھی ظاہر ہے کہ ابھی لاسٹ پور بے اس نے کرنا ہے آگے ایڈوینٹ کرے گا تو یہی ایسی سچوئیشن ہے جہاں پہ اب بڑے کریکٹرز کو پرفارم کرنا پڑے گا بڑے کریکٹرز کو پرفارم کرنا پڑے گا جیسے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون سا ایسا کریکٹر ہے اس ٹیم میں جس نے ابھی تک آپ کی توقع اور اپنی پوٹینشل کے مطابق پرفارم نہیں کیا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ سعید اجمل اپی بار نہیں ہوئے وہ ان تھے اور پیکٹس میں تھے تو انہوں نے اپنی پرفارمس بھی دکھائی اور آج جیسے افریقی نے آف سپینر سے کیونکہ زیادہ تر یہ تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں لیفٹ انڈر تھے تو زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آف سپینر اچھی گین کرے گا لیکن میرے خیال میں اچھا آف سپینر یا سینہوں نے بالنگ کی تو وہ کامیاب ہوئی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ ہم نے وکٹے بھی لیں لیکن اس جیت کو ان ٹیموں سے نہیں ملایا جا سکتا کہ آپ کہاں کیا اسٹیلیا سے یا انڈیا سے یا ساؤت افریقہ سے ہم اس کا معاظنہ کر لیں گے اس کو ہمیں یہی خوشی منعا کے چھوڑ دینا چاہیے اور اگلی خوشی کے لیے اب محنت کریں کوشش کریں کہ وہاں یہ سٹیج نہیں ہوگی آپ کو پتا ویسٹ انڈیز نے آج دیکھیں جو بھی بالنگ کی اور بیس آور میں وہ رانز ہو گیا بلکل آسین تو واب ڈاولہ نے ہم نے خوشی دی ہم نے واب ڈاولہ کو خوشی دی ہم نے تین گھنٹے پہلے میچ کا سمجھا دیا تو یہ یہ ساری چیزیں دیکھیں اب یہ ہے کہ جو سیمی فینے میچ میں بھی کرکٹ میں اب یہ نہیں کہہ سکتے ایسا دوبارہ نہیں ہو سکتا شاید اس سے کم بھی اسکور ہو سکتے ہیں لیکن جو چیزیں افزرو کی جاتی ہیں جو وکٹے جو گراؤنڈ دیکھی جاتی ہیں جو پیچس کے معاملات ہوتے ہیں پہلے ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا جی شام کو ڈیو فیکٹر ہوگا پرابلم ہوگی تو آج جیت کے بڑا پہلے فائدہ ہوگا کھیلنے کا آج کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان ٹیم کو سارے فائدے ہونے سارے فائدے پاکستان ٹیم بہتا ہے اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے لیکن اگلی ٹیم کے لیے آنے والے وقت کے لیے بلکل تیاری ہنڈر پرسن مور دن ہنڈر پرسنٹ ہونے چاہیے میں نے افریدی کو بھی سن رہا تھا اس نے یہی کہا کہ ہمیں ایک سو دس پرسنٹ دینی پڑے گی نیکس پرفارمنس اور اسے کے لیے قوم دعا گو بھی ہے اور کھلاریوں سے بھی یہی توقعات ہیں کہ وہ بھی ایک سو دس پرپارمنس دیں گے ہمیں جوائن کیا ہے جی کراچی سے قومی چیکر ٹیم کے چیف سیلیکٹر صاحبک ٹیسٹ ٹیسٹ کریکٹر سٹائلش اوپننگ بل عباس اور اب تک کے کامیاب چیف سیلیکٹر محسن سن خان صاحب سلام علیکم خان صاحب بہت بہت مبارک ہو جی پہلے تو آپ کو کہ دوہدار تین اور دوہدار سات میں جو منتخب کردہ ٹیم تھی وہ پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئی آلمی کپ کی آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کی جو سلیکٹ کیوئی ٹیم تھی اس نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس پرفارمنس کو قومی ٹیم کے اور کس طرح تک مطمئن دکھائی دیتے ہیں آپ کب سے پہلے آپ کے ساتھ جتنے بھی مہمان ہیں اور آپ کے سارے دیکھنے سننے والوں کو میرے طرف سے اسلام علیکم عمران دیکھیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہم نے آرہی پوری کوشش تھی جب ہم نے پنڈرہ لے کے سلیکٹ کیے تو ہم ایک ایسا کامبینیشن بنائیں کہ ایسا وننگ کامبینیشن بنائیں کہ جہاں کہیں ہمارا کپتان یا کوچ بھتے نہ اس کے پاس اگر گیارہ بھی کھیل رہے ہوں تو اس میں چار اس لیس ایسی ریپلیسمنٹ بیٹھی ہوں کہ جو کسی وقت بھی وہ کھلا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک پورے ٹورنمیٹ ہیں جس طرح سے ہمارے پاس ایک ریزرف بینچ بھی اچھ خاصی رہی ہے پلاس تو لڑکے کھیل رہے ہیں وہ جو پیارہ میں کھیلتے ہیں لیکن جو آخر خاص سپورٹ پر اور پشتے میچ آسٹیلیا میں مجھے دو چیزیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ایک تو ٹیم میں گیم پلان نظر آیا اور دوسرا دسپلن نظر آیا لیکن یہ دو چیزیں اتنی ضروری ہیں اگر آپ کی ٹیم میں گیارہ سپر سٹار بھی کھیل رہا ہوں اور گیم پلان صحیح نہیں ہوگا اور دسپلن نہیں ہوگا تو وہ ٹیم جیتنے والی ٹیم نہیں ہوتی مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے اور اس کا میں بہت کریٹ دیتا ہوں ٹیم مینجمنٹ کو کپتان کو سارے پلئرز کو جو جس پر نرکت جان مار رہا ہے مجھے گواب فقط سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ٹیم مینجمنٹ کو مبارب بات دیتا ہوں جس طرح درکوں کو انہوں نے موٹیویٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہی ہمیں ضرورت تھی دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا تو ہے ساری قوم کی لیکن دعا کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے دعا کیا ہے اچھا کھیلنا اور وہ ہمارے لڑکے الحمدللہ پورے پوٹینشل پر جس طرح آج کے میچ میں اور پچھلے میچ میں آسٹریلیا کے اقلاق آج خان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کا جو مقابلہ ہے سمی فائنل میں وہ یا تو پھر انڈیا سے ہوگا یا پھر آسٹریلیا سے ہوگا دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر مضبوط مانے جاتی ہیں انڈیا کو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہے ہوم کراوڈ کٹ بھی ایڈوانٹیج ہوگا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کے ساتھ پاکستان کا سمی فائنل کوئی بھی مدد مقابلہ آتی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو امران اس میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے انڈیا کو دیفنیٹلی ہوم ایڈوانٹیج بھی ہوگا ہوم ڈسیڈوانٹیج بھی ہوگا یہ سب کونٹیننٹ کی جو تین کنٹریز ہیں پاکستان انڈیز بکردیش یہاں پہ ایڈوانٹیج اور ڈسیڈوانٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے ٹیم ذرا سے نیچے لگتی ہے پاکستان کا جو ریکارڈ ہے انڈیا میں پاکستان ٹیم کا ان انڈیا ورلڈ کپ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ کبھی سے برا نہیں ہے پاکستان ٹیم نے ہمیشہ بڑے اچھے پرپارمنس کے ساتھ کھیلا ہے انڈیا میں فائٹ کر کے کھیلا ہے کراوڈ کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے بلکہ میں تو وہاں کافی تور کر چکا ہوں پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ یقین کیجئے پاکستان ٹیم کو بہت پسند کیا جاتا ہے وہاں پہ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا تو اچھے فیکٹ کہ انڈین سپورٹ جو ہوگی وہ انڈین ٹیم کی طرف زیادہ ہوگی لیکن ہماری مینجمنٹ کو بلکہ میں ان کے بحاف پہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کیا سکتا ہوں ان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ٹیم کونسی آئے گی سامنے فکر یہ ہوگی کہ ہمیں میچ اتنا ہے اور ہاں یہ ضرور ہے انڈیا آئے گی تو ایک دیفرنٹ گیم پلائن کے ساتھ جانا ہوگا آسٹریلیا آئے گی تو دیفرنٹ گیم پلائن کے ساتھ جانا ہوگا فور ایزامپل چھوٹی سی مثال آسٹریلیا آئے گی تو میں جو فیل کرتا ہوں سپنرز ہم کافی وہ کریں گے بیٹھوز آسٹریلیان اتنے اچھے نہیں ہیں سپنرز کے خلاف انڈیا ہوگی there will be a different game plan بکوز انڈیاں سپنرز کو بارت چک لیں یہاں میں یہی فیل کرتا ہوں کہ عمران کونسی ٹیم آتی ہے دیکھیں پاکستان ٹیم گئی ہے ورلڈ کپ جیتنے وہ انڈیا یا آسٹریلیا سے سیریز کلنے نہیں گئی ہے ہمیں ہر مہت جیتنا ہے چاہے وہ کسی ٹیم کے خلاف بھی ہو اور دو چیزیں اگر یہ ہم کنٹیڈیو رہیں اور انشاءاللہ رہیں گی مجھے پورا احساس ہے اپنی ٹیم منجمنٹ میں کے اوپر اور پلیئرز کے اوپر کہ جو میں نے دو باتیں کہیں تھی کہ ایک جو ڈسپلن نظر آیا ہے اور ایک جو فائٹنگ سپریٹ نظر آئی ہے کلر انسٹنگ نظر آئی ہے وہ چیزیں اگر ٹیم میں موجود ہیتی ہیں تو انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی ابھی میں پروڈائن شروع میں ابھی شروع میں نہیں بیچ میں آپ نے ایک بات کہی تھی اس کے میں جواب میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک بات کہتی کہ انسٹنگ کلیئرز کو پرفارم کرنا چاہیے ابھی اگر میں نہیں کہوں میں جی بالکل ایسا بڑے بڑے کھلاڑیوں کے بات دیں بڑے کھلاڑی کو پرفارم کرنا پڑے گا دیکھئے ایک بات ہم نے کلیئر میسیز دے دیا ہے اور عمران جب تک میں اس سے حیثیت میں کام کر رہا ہوں اپنے کرکٹ بورڈ کو سرف کر رہا ہوں اپنی پاکستان کرکٹ کے خدمت کر رہا ہوں کہ کہ ہم نے یہ کلیئر سائن دے دیا ہے ہر کرکٹر کو چاہے وہ سینئر ہو یا وہ جنئر ہو جو پرفم نہیں کرے گا جو پھٹ نہیں ہوگا ہم اس کو ٹیم میں نہیں لیں گے چلے جی یہاں ایساں اچھا میسیز پاس آن ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج ایساں میں دیتا ہوں مزبہ علاق اٹھارہ سال کا لگ رہا تھا فیلڈ میں جس طرح ہم وہ ڈائیویں مار مار کے بولے روک رہا تھا یونس خان کی آپ مثال لے لیجئے تو سینئر اور ینگسز جتنے بھی ہیں ہمارے ان کو ایک میسیج کہہ کرنے ہو گیا کہ بھئی آپ پرفارمنس کرو اپنے ملکے لیے اور الحمدللہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے سیارے چھیک بہت بہت شکریہ آپ کا خان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا دعا ہماری یہی ہے کہ کومیٹیم اسی طرح سے کامیابیاں حاصل کرتی رہے اور ڈسپلن اور جو ایک جوش اور جذبہ وہ آپ کو نظر آتا رہے اور ٹیم اسی جذبے کے ساتھ کھیلتی رہے اپیوز ہم بات کر رہے ہیں حضر زیادی صاحب میاں جاوید علی اور راجہ حصد علی خان صاحب اپنے خیالات کا احضار کر رہے ہیں آپ بھی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ اپنے ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 042 363 12169 042 363 12169 اور پہلے کالر کون ہے جی پروگرام کے اسلام علیکم اسلام علیکم سر جیو علیکم سلام جی نواز صاحب کیا کہیں گے سر بھلے تو میں آپ کو جو جو میرا بھائی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں باہر سب کو مبارا بھائی دیکھوں ٹھیک جی بہت بہت شکریہ خیرم بھائی سر ہم نے ماضی کی مثال لے لے ہم نے سب کو ازمایا ہے فواد عالم دیکھ لے سب کو ازمایا ہے پر اس طرح کا تیم بیلنس جو ہے نا کبھی نہیں بنا اور محسن بھائی نے ابھی بات کی ہے محسن بھائی کو مبارا بات دیتا ہوں اور افریدی بھائی کا ایک میسیج بیٹھا ہوں اگرہ سر یہ میسیج میرا یہ ہے افریدی بھائی چاہی پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے یہ سمیلے آپ آخری بھائی کھیلے ہیں اور جتنا دم ہے آپ میں سارا دم لگا دیں جی سارا دم بہت بہت شکریہ آپ کا نواز صاحب آپ نے کال کی اور اپنے خیالات کا ادھار کیا یقینی طور پر تمام کھناڑی بہت جوش اور جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں نظر بھی آئیں گے اور جس طرح کہ آج انہوں نے پرفارمس دی ہے اچھا آپ سب کس طرح سے دیکھتے ہیں محسن حسن خان صاحب کہنا کہ ایک کلئر میسیج ہم نے سب کو دیا ہوا ہے کہ جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں ہوگا بھلے سینر ہو بھلے جونئر ہو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں عملی طور پر گاؤنڈ میں نظر آ رہی ہیں دکھے جی محسن تو انہوں نے بلکل صحیح دیا اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے اور عمل شاید ہو بھی رہا ہے اب دکھے انہوں نے کہا جی مضبعہ اللہ اٹھارہ سال کے لگ رہے تھے خدا کرے کے اگلے دو میچے میں بھی اٹھارہ سال کی لگیں ہماری خواہش ہے سب کی ہماری یہ خواہش ہے اور بالکل اصول بھی یہی ہے اور سینئر کا کام ہے کہ جونئر کو ساتھ لے کے چلنا اور جس طرح دیکھیں آپ اثر سے ویک فٹ ہوئے ہیں تو وہ ٹیم کا ایک حصہ بن گئے کہ جی آپ ان کو کھلانا ہے تو اسی طرح اگر سینئر کھلاری بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے دیکھیں آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب وکٹ روکی بھی تھی رضا کو بالی ملی اس نے ایک آؤٹ کر دیا تو ہر آدم نے تھوڑا بڑا حصہ جب مل کے کریں گے تو میرا خیال ہے پاکستان ٹیم کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جاہے لوگیں کھلے گی ٹیم اور ڈسپلن میں رہ گی تو میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیم پاکستان کو بھیٹنے ہی نہیں کیونکہ ڈسپلن اور آپ پرفارمنس دینا یہ اگر ساتھ دونوں کھٹی ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ٹیم مقابل شکر سو جائے ٹھیک ہے جی نومان ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی نومان صاحب مبارکم سار جی کیا کہیں گے آپ سر میں آپ کو مبارکم دیتا ہوں آپ پوری قوم کو مبارکم دیتا ہوں سیر مبارک جی اور سر ایک چھوڑا سا میسیج ہے میرا جی جی فرمائیے سر ہم گیم جو ہے نا جیتے تو ہماری عوام جو ہے نا بہت خوش ہی ملاتی ہے پر ان اس لاری کو جو ہے نا اگر ہمیں خدا حاستہ باہر میں دیں تو اتنا جو ہے نا نہ کریں جو کرنے والی بات لو ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا جی یقینی طور پر یہ ایک کھیل ہے اس میں جذبات قوم کے ضرور ہوتے ہیں لیکن کھیل میں ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے اس پر مزید بات کریں گے اس پر ایک کے بعد مزید بات کرتے ہیں لیکن نہیں کہ لو پاکستان کی تاریخی کامیابی کوارٹ فائنل میں ویسٹرنیز کو دس وکٹوں سے ہرانے کے بعد ٹیم نے جگہ بنائی ہے سمی فائنل میں ہم بات کر رہے تھے کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے لیکن کھلاڑیوں کو بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کھیل کو کھیل سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ اس کھیل کے پیچھے پاکستان کی جو اٹھارہ کروڑ عوام ہیں ان کے جذبات بھی ان کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں تیب ہم آر سے ٹیل فون نائن پر اسلام علیکم تیب جی تیب اسلام علیکم ہلو سلام علیکم جی والکم اسلام جی تیب صاحب میں تیب صاحب بول رہا ہوں جی تیب صاحب بولیں 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 جی صاحب جی میں یہ میسے جاروں شاہد فریدی تو جی 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 مباربات سب کو میرے سب بھائیوں اور بہنوں کو سب مباربات بہت بہت شکریہ جی تیب صاحب آپ کا اپنے کال کی اور اپنے خیالات کا اظہار کی مباربات دیا آپ نے سب ان لوگوں کو جو کرکٹ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں مجموعی طور پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں انڈیا یا آسٹریلیا پاکستان کے جس کے ساتھ بھی سمی فانلڈ میں مقابلہ ہوتا ہے موجودہ صورتحال ٹیم کی پرفارمنس آپ کیا پرفارمنس توقع کرتے ہیں جو ایک کرکٹ کو مدنظر رکھ کر دیکھیں جی اس میں تو جو میں سمجھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ most probably انڈیا جو ہے وہ جیتے گا اسریلیا سے اور ہمارا جو محلی میں مقابلہ ہے وہ انڈیا سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس سوالے سے جو پوری ٹیم ہے گیارہ کی گیارہ جو کھیل رہے ہوں گے تمام کو اپنے اپنے شعبے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جو اپننگ جیسے ماشاءاللہ آج بڑا اچھا پرفارمنس کا گیا ہے آج اپننگ سٹینڈ ہمارا چل گیا ہے اس کے ساتھ میڈل آرڈر بیٹنگ جو ہے اس میں یونس خان کو میسے باولاک کو عمر اکمل کو اور خاص طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میں یہ کہتا ہوں کالوی میں نے کہا تھا کہ رزاق کو خاص بیٹنگ میں استعمال کیا جائے پروپر جگہ اس کو بیٹنگ کرائی جائے تاکہ وہ بھی اپنا کردار جو ہے بیٹنگ کے شعبے میں ادا کر سکے اور اس میں ماشاءاللہ جو سپینٹ ایک جو بہت اچھا رہا ہے اس میں پیسٹ ایک جو ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سا ذرا شعب اختر کی کمی محسوس کر رہے ہیں آپ آج وہ اپنا اس کی کمی جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے اور جیسے کہ بہت سیزن پالشڈ پلیئر ہے اور اس کا آخری ورلڈ کپ ہے تو اگر وہ پوری کوشش کرے پورا اپنا جوگ لگائے تو بڑا اچھا وہ بزر کے سرنڈ دے سکتا ہے ذہن میں یا آپ کے دل میں اس لحاظ سے ان کے لیے نرم گوشہ ہے کہ وہ آخری ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ٹیم کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہو سکتی ہے نہیں میں اس وقت ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور جو پاسٹ ان کی پرفارمنس ہے بڑی اچھی رہی ہے اس حوالے سے سینئر ہیں اور تجربہ کار ہیں صدا بہار کھلاڑی ہیں تجربہ کار ہیں اس وقت تجربہ کار کھلاڑی کی ضرورت ہے اس سے جو ہے ٹیم میں اچھا خاصا جو ہے بہتری ہو سکتی ہے فاس بورلنگ میں جی راہت ہے ہمارے صاحب اسلام علیکم راہت صاحب جی راہت صاحب کیا کہیں گے آپ ابھی ہمارے آج سمجھ بھائی چھوہا پاکستان بہت اچھے ہمارے محسن حسن خان کتم خلال جانی سے کام دے رہے ہیں وہاں پر شاید اور کامران اس من کا بقاعدہ جگڑا ہوا ہے ہمارے کیپٹن نے ریشن رومنت اتنی زور سے بلا مارا کہ بلا بھی چھوڑی ہے تھی بھی چھوڑیا اس کے لئے وہاں پر جیگر حاصل پانیاں ہوئی ہیں یہ محسن حسن خان کی زندگی میں رہ رہے ہیں میڈیا بہت کہہ رہے ہیں آپ ہی کے چینلز پہ یہ سمام خدیں آتی ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے یہ بڑے خانسام ہیں آپ کو ان کو خان صاحب کہہ رہے تھا ہے کہ خان صاحب بھی امران خان آج جیسی میں ستنگوا تو جس چینل میں وہ فرمس کرتے ہیں آپ کے ایک دنوں پر کلک بکھا جا کہ میں چار ہوں گا اب تین سپنلز رہے ہیں میں لکھ کر دی رہا ہوں کہ جیت جائے گا میں سپنلز ایک کھیلاتا اس کا نام تھا عبد الرحمن اور فید سپنلز نہیں ہے وہ پال ٹائم بالر ہے ٹیم کے بہت بہت شکریہ آپ کے راہ صاحب آپ نے جو نکتہ اٹھایا ہے بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک حامیت کا حامل ہے لیکن آج جو پرفارمنس دی ہے دس عفض میں سولہ میں جو وکٹیں حاصل کر دیں گے ہیں محمد حفیظ نے کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچنا پڑے گا اگلے میچ میں بھی ان کے جو پرفارمنس ہے اس لحاظ سے بہرحال اچھی پرفارمنس دی ہے عزائز صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں کوئی بھی ٹیم پاکستان کا مقابلہ کرتی ہے سیم فائنل میں بھلے انڈیا ہو بھلے آسٹریلیا ہو اگر انڈیا سے کہتے ہیں تو انڈیا کی ٹیم کس شعبے میں آپ کو ہم سے زیادہ مضبوط مظر آتی ہے ظاہرہ کہ وہ ان کا تردیشنلی جو ایک سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے وہ ان کا شعبہ ہے جو کہ سٹرانگ ہے لیکن پاکستان کے جو بڑے ایکوریٹ بالنگ وسائل ہیں جیسے کہ ابھی رہا صاحب نے حفیظ کا بھی ذکر کیا وہ کسی بھی ون ڈے کرکٹ کی ٹیم جو سٹرانگش ٹیم ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اسیسٹ جو چیز اس وقت نہیں ہو رہی جس کی کمی ہے وہ ہے ایک ہمارا فیلڈنگ کا شعبہ اور دوسرا جو ہمارا اس میچ سے پہلے جو بیٹنگ کی پرفارمنس رہی ہے ان دو شعبوں میں میرے خواہر میں اگر یہ اگلے چار پانچ چھ دنوں میں تھوڑا ورک آؤٹ پاکستان کر لیں جو کہ نیچرلی وہ کریں گے اور یہ جو ایک بریلینٹ سکسس آج ہوئی ہے بیٹنگ کے شعبے میں بھی اس پر اگر لیو اپ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے خلاف کوئی ہمیں مشکلات ہوں گی جہاں تک انڈیا کی ہوم گراؤنڈ اور ہوم کنڈیشنز کا تعلق ہے انڈیا کسرت سے ونڈے میچ پاکستان سے اپنی زمین میں ہارتا رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نائنٹی نائن میں گانگولی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے جب فل کرائے سے گیند کرتے تھے شویا بکتن اور میں اس لیے ان کا حامی ہوں کہ ان کو خاص طور پر اس قسم کا ان کے پاس لیتھل اٹیک ہے پاکستان کے پاس اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے ان کا رو بھی بڑا ہے اور وہاب ریاض ینگ ہیں ان کا فیوچر بھی ہے میرے خیال میں ٹیم مینجمنٹ ضرور سوچے گی کہ اس اہم میچ میں اور انڈیا کو ڈومینٹ کرتے ہیں عمومی حالات میں کرتے رہے ہیں شویب اختر آپ کو یاد ہوگا ٹیسٹ سیریز بھی انہیں سنگل ہیڈلی جیتا ہی ہیں اور وہاں پر ان کے ملک میں اچھا پر فارم کرنی سے اس لیے ترکھتے ہیں میہ صاحب نے یہ نکتہ اٹھا ہے کہ شویب اختر جو ہیں ایک تو ان کو ٹیم میں شامل ہونا چاہیے اور دوسرا عبدالرزاق کو مناسب استعمال بیٹنگ شبہ ان کی جو صلاحیتیں اسے استفادہ کیا جانا چاہیے ابھی شویب اختر کی حوالے سے میع صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اس حوالے سے نرم گوشہ نہیں ہے کہ وہ آخری ورلڈ کپ کھیر رہے ہیں وہ ایک صدا بہار ہیں پرفارم کیا ہوا ہے سیزن کھلا رہی ہیں پالشڈ ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی لے کے کس لیے گئے ہیں اس لیے گئے ہیں کہ وہ ٹیم کے کام آئیں کوئی اور تو مسئلہ نہیں ہے جانے سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ریٹائرمنٹ دے دیں گے تو ٹیم اگر کوئی بھی مسئل جو کرکٹ کو سمجھنے والا آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی شویب اختر تو نو ڈاؤٹ کہ شویب اختر کا جو حوہ ہے وہ بہت بڑا حوہ ہے ایک بیٹسمن کے لیے اور بڑے بڑے جو بیٹسمن ہیں وہ ڈرتے ہیں شویب اختر سے تو اگر ہم فیب اختر کا فائدہ اوپر کے دو تین بیٹسمنوں میں اٹھا سکیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے جہاں تک رزاق کا تعلق ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ نو ڈاؤٹ رزاق جو ہے وہ بہترین بیٹسمن ہے لیکن اس وقت جو پاکستان ٹیم پلان کر رہی ہے جس طرح آپ نے کپتان صاحب سے بھی سنایا کہ ہم گیم پلان کے تحر چل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منیجمنٹ گیم پلان دے رہی ہے اس کو وہ خود سمجھیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی رد و بدل ہو سکتا ہے ٹیم میں آگے پیچھے بیٹنگ آرڈر یا بالنگ میں کھلائیں وہ ضرور کھلائیں کیونکہ نو ڈاؤٹ وہاں بھی بہت اچھا بولر ہے لیکن جہاں آپ کو ٹیم کا فائدہ ہے کوئی بھی مرہ خالہ آرگنائزر یا کوئی سیلیکٹر یا کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا جو اٹیک ہے وہ شایب اختر نہ کرے کیونکہ شایب اختر ایک میچ ویننگ بالر ہے اچھا میرے صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں قومی ٹیم کے پرفارمنس کے حوالے سے آگے پاکستان نے سیمی فائنل کھیلنا ہے تو اب تک کی جو صورتحال رہی ہے اس کے بعد جو ایک ڈسپلن کی بات کی جا رہی ہے جو ایک فٹنس کی بات کی جا رہی ہے اس سب سے ہٹ کے آج جب میچ شروع ہوا تو گیل نے جو پہلے اوورز ایک چند کھیلے آپ کو کچھ تھوڑا دھڑکا لگا گئی پہ کہ لمبا ہی نہ نکل جائے بالکل ایک جیسے اس نے آغاز کیا اس کے تو کافی اگم ہوا کہ یہ لگ رہا ہے کوئی ڈائی تیزو سکور ہوگا لیکن بارہ افریدی نے ایسا بہت اچھا کیچ کیا کم بیک کیا پاکستان نے تو اسی طرح جیسے یہ ابھی کھیل رہے ہیں جیسے یہ پرفارم کر رہے ہیں اور بیٹنگ فیلڈنگ میں اپنا باولنگ میں تینوں شوہر میں بہت اچھا پتہ کہ جارہے اسی طرح کے جاتے رہے ہیں تو میں نے سمجھتا ہے انچارا انڈیا تو آپ نے آواز لگائی تھی پاکستان زندہ بات استفاق سے وہاں تمام نے لگائی تھی ہم لہوز بیٹر میں تک آف کا میچ ہو رہا تھا تو تمام لوگوں نے یک زمان کسی نے کسی کو نہیں بولا سب نے کہا زندہ بات پاکستان تو یہ ہے کہ اب جو انڈیا اگر آتی ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمیں جو ایڈوانٹیج ہے جو ایڈیج ہے اس وقت انڈیا کے پاس بیٹنگ تو ہے بہت بڑا فرق سچن ٹنورکر کا بھی ہے ٹھیک لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بولنگ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بولنگ ہے ہمارے یہاں پر کلپ سٹینڈر کے بولنگ ایسے ہیں جو ان کے پاس ہیں ایسے بہت آؤٹ کراس بھی نہیں ہے سی بہت میڈل کراس بولنگ ہے درمینے درجے کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں درمینے درجے کے بولنگ ہے سبین اٹیک لے رہے یا پیس اٹیک لے لیں تو اس سے ہمیں کافی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس لیے ہمیں جس طرح یہ ٹیم کھیل رہی ہے اور خاص طور پر جس گیم پلان کے طرح کھیل رہی ہے اب یفیز کو آج بھی اٹیک کروا دیا بڑے اچھے اس کے ریزلٹ ملے پچھلے میچ پہ بھی اب درمان سے کروایا اب بڑا اچھا ہے کہ وہاں پر جو سرکمسازی سے وہاں پر جو اٹموسفیر ہے جو حلات ہے اس کے لحاظ سے ٹیم ملیجمنٹ اس کے ٹیم ملیجمنٹ کے مزید ہی ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ وہاں پر میچ آجتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کافی فائدہ ہوگا جس میں کہ وہاں پر وہ پریشر میں ہوں گے انڈیاں پریشر اپنے پریشر دس ایڈوانٹس جیسا کہ محسن کو بتا رہے ہیں اگر ہم نے یہاں پر رائے صاحب کو ہنسانہ ہو تھوڑا سا تو زیر صاحب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے گدگدی کے بھی اچھا رائے صاحب سے پوچھنی لیے کہ آپ ہنستے کب کب ہے میں نے رائے صاحب چاہ پاس کے ماشاءاللہ سمائل دے رہے ہیں میں بڑا جویل پسٹا ہے اصل میں کچھ خواتین ہیں جنہوں نے عزیزینی صاحب کو کہا ہے کہ راجہ صاحب پروگرام کے دوران ہستے نہیں ہیں اچھا تو یہ بات ٹھیک ہے مسترانہ ضروری چاہیے افیبل نظر آنا چاہیے لیکن کچھ ایسی عادت بھی ہے کہ مائنڈ کو بزی رکھتا ہوں اور بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ میں بڑا سیریہ سوں لیکن ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ کے کیا خیال جیسا راجہ صاحب نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ دماغ بڑا مصروف رہتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ چہرے پر سختی ہے ایسا نہیں ہے راجہ صاحب ماشاءاللہ دیکھیں جی سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو دے پوائنٹ بات کرتے ہیں دوسرا ان کو نالیج بہت ہے تیسا ان کی زبان ماشاءاللہ بہت اچھی ہے جو سنی جاتے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ خوب بھولتے ہیں یہ تو اچھا ہی ہیں وہ تو پبلی کا ایک ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ نراز کیوں رہتے ہیں اس انداز میں ہے کہ ان کا چہرے پیسی رہتے ہیں باقی جہاں تک ان کی صلاحیتیں ہیں راجہ صاحب کی میں تو بڑا معتقد ہوں ان کا ماشاءاللہ ان کے میں نے بہت پروگرام خود بھی دیکھے ہیں ان کو سنا بھی ہے اور جو ان کی بات میں وزن ہے وہ عام جو میرے خالے مبسر ہیں ان کے پاس ایسی نہیں ہے چیز جو ان کے پاس ریکارڈ بھی ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں اسٹری بھی جانتے ہیں تو وہ تو ایک یہاں بیٹھے ہوئے یا لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ لوگ اتنے سیریس کیوں بیٹھے ہیں یا کوئی کھا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے نا ٹیم کے پرفارمنس ظاہر ہی بات ہے کہ اگر بری ہو جائے گی تو خدا نا خاصت زیادہ انہی لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے جو ٹی وی پیانے رہے ہیں یعنی راجہ صاحب کے ساتھ میں جی انگلینڈ بھی انڈیا بھی بہت جگہ میں ملا ہوں انگلینڈ میں بھی ہم کٹھے رہے ہیں میہ صاحب نے اچھان اس کا بتایا کہ جب ایسی کوئی بات تو گدگدی کر دینا ایسا کو ہنسے کوئی طریق نہیں ہوگا پاکستان نے آج گدگدی کیے سب کے سارے ایسے اور پھر وہی ٹرینڈیشنلی فائرنگ پہ کر رہی ہے 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 جو آپ کے یہاں جانب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ جیت ہے اللہ نے جیت دی ہے اب یہ آگے دو میچز رہتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے آپ خوشیاں منائیں مٹھائیاں بانٹیں یہ فائرنگ والا سلسلہ خدا کے واسطے نہ کریں اس کا کسی کی حدیق ہو لی یہ آپ کو اچھی اپنا بات نہیں ہے اس کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ ٹروفی اٹھائے اور سارے دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ ہم ہیں پاکستانی ہمیں جتنا دبائیں گے ہم اتنا اوبر کر سامنے آئیں گے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا اور اپنے ارگرد کے لوگوں کو بہت سے خیال رکھیں گا اب آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نکے باندھ موسیقی